موسیقی موسیقی مولے کا آدمی اسے باہری سمجھ کر نکالنے پر طلا ہوا ہے مالی کے مکان گھر کھالی کرنے کا نوٹس دیا ہوا ہے اور حچ یہ ہے کہ بیجارے کے پاس کوری نہیں ہے کہ وہ کھانا کھا سکی اور ندیہ یہ ہے کہ بیہار سرکار نے جو ہیلپ لائن جاری کیا وہ سارا فروڈ ہے سرکاری ایپ کام نہیں کر رہا ہے ناب ماتر کے ایک ہزار روپیہ جو سرکار نے مدد کی جاری کیا ہے اس کو پانا محال ہے پانچ پر تیشت دو بھی جتل پر گری آکے تو کیا آپ نے مزدوروں کی اس حالت کو دیکھ کر ہم چھوپ بیٹھیں گے یہی مزدور ہیں جن کے خون پسینے کی کمائی کے وجہ سے آج بیہار کا بجٹ سائی بڑا ہے اور بیہار کا دھوری بھی خوصالی آئی ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ بیہار کے بجٹ کا ایک تہائی حصہ جو ربنوں کا ہے وہ ہمارے ان پردیسی مزدوروں کا ہے یہ تو ہمارے راج میں روجگار بھی نہیں دے سکے اور باہر میں جو ہمارے مزدور فسے ہوئے ہیں آج نیتیز کمار جی کی سرکار ان کے ساتھ انصاف بھی نہیں کر رہی ہیں دیش کے اندراجوں کے طلعہ میں کیونکہ سب سے نا مزدور ہمارے یہاں ہیں اور سیمانچل میں تو مزدوروں کا حاب ہے سب سے نا مزدور یہاں ہیں تو ہمارے مزدوروں کی بہت بڑی حالت ہے یہ ہم سے دیکھی نہیں جا رہی ہے جو لوگ مدد کر رہے ہیں نگی طور پر جو پارٹی کر رہے ہیں جو انجیو کر رہے ہیں جو انجیو کر رہے ہیں ہم سے مبارک بات دیتے ہیں لیکن اس وقت کوئی پارٹی ہو کوئی انجیو ہو کوئی ایک سخص اٹھ کر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سارے لوگیں مدد کریں گے اس وقت مدد کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اس لئے میں حکومت کو غفت سے بیدار کرنا ان کی مجرمانہ خمصی کو توڑنا ان کے آپرادک جو رویہ ہے اس سے بعد آنے کی تلقین جہاں کرتا ہوں وہیں میں اپنے جن پر دینیوں سے چاہے وارڈ صدر صاحب ہوں چاہے سمیتی کے رکن ہوں چاہے مکھیا جی ہو پرمک صاحب ہو ایمیلیز اور ایمپی حضرات ہو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اچھیا اور کلم بن طور پر یہ لڑائی کو شروع کیجئے کہ جو جو لوگ آپ کے گاؤں کے محلے کے پنچائج کے علاقے کے جو مظلور باہر بسے ہوئے ہیں ان کے پریوار جنوں سے اپلیکیشن لیجئے آپ چاہے ڈی ایم کے ہاں چاہے انومنڈل میں چاہے بیڈیو سی او کے ہاں پنچائج سجید کے پاس جمع کر کے اس کی پرابطی لے لیجئے میں نے آسانی کے لیے ایک اپلیکیشن جاری کر دیا ہے اور اس اپلیکیشن کو اگر اچھا لگے تو آپ اسے اپنے طور پر لکھ کر کے اس پریوار سے دستگت کرا کر کے اور مظلور کا بیبرن دے کر کے آپ آفیسوں میں جمع کریں اور اس کی پرابطی رسید لیں میں آپ کو دعواتوں نہیں کر سکتا یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے اگر مظلوروں کی سوچنا دی اور بیہار میں اس وقت بھوک سے مظلور مرنے بھی لگے ہیں اور مظلوروں کے لیے جو فوڈ ہے جو خوراک ہے انسان کو ہمیں بیہار ہندوستان میں ہمارا جو فنڈامنٹل لائٹ ہے جینے کا اور جینے کا کوئی عرض نہیں ہوتا ہے خوراک کے پر ہے جیل کے قیدیوں کو بھی خوراک ہے اور آج ہمارے مظلوروں کو خوراک نہیں ہے یہ مظلور یہ بیماری تو بڑے لوگوں نے لائی یہ بیماری ہوائی جات سے آئی ہے فوڈ پات کے لئے مانے جا رہے ہیں لائی کو انجوائے کرنا ہے ٹاٹا برلا آمانی کو کرنا ہے ڈیس کے دولت مندوں کو کرنا ہے یہ غریب تو دو وقت کی روٹی کے لئے جی رہا ہے اور دو وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہیں ہم اس کو بردافت نہیں کر سکتے ہیں اس لئے اٹھئے اور سرکار کو سوچنا دیجئے اور پر آپ کی رسیل دیجئے یہ آویدن ہے میں پر کے سورا رہا ہوں اگر مناسب ہو تو آپ اپنے طور پر لکھیں یا اس کو بہتر سمجھتے ہو تو آپ لکھ کر کے آفیسوں میں دیں اور سی پر آپ کی رسیل ضرور لیں سیوہ میں مانی مکمندری مہد ہے بیہار پٹنا ویسے پرواسی مجدوروں کی پیڑا کے سمبند میں دوارہ ڈی ام ڈی او 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 جس کو آپ اپلیگیشن تھے اس کے نام سامنے میں ٹھیک لگا دیں اور اس کے دفتر کا جلہ پرکھن پنچائت جس دفتر میں دیں اس کا دفتر کا پتہ لکھ دیں پنچائت دیں تو پنچائت کا نام لکھ کر کے انڈر پڑھائے کے اپنے جلہ کا نام لکھ دیں ماں سے ہمارے پڑیوار کے طرف سے دیں رہے تو پڑیوار کا لکھے یا گاؤں کے طرف سے دیکھ رہے ہیں تو گاؤں کا ہمارے گاؤں پنچائت کے جو مزدور روزگار کے لیے دیس کے ان راجو میں کاجرے تھے کرونا لکڈاؤن کے کارن ان کا روزگار بند ہو گیا ہے اب وہ پردیس میں بھک مری کے شکار ہیں چھوٹے چھوٹے کمڑے میں دس بیس لوگ بند پڑے ہیں باہر نکلنے سے انہیں پولیس جنڈے مارتی ہے کہیں مکان مالک اسے نکال باہر کر رہے ہیں تو کہیں محلے کے لوگ باہری سمجھ کر پریشان کر رہے ہیں بیبن پرکار کے ان کٹھینائیوں نے ان کا جینا دوبھر کر دیا ہے ان کے روتے بلکتے فون سے ایسا لگتا ہے کہ کرونا سنکرامن سے پہلے یہ لوگ بھوک سے ہی مر جائیں گے کھیل کا بھی سہمانے مکمتری جی کہ آپ نے اپنے راج میں ہمیں روزگار کا موقع بھی نہیں دیا اور آبدہ کی اس گھڑی میں اب تک راشن پانی کی کوئی بیبستہ بھی آپ کے طرف سے نہیں ہو پا رہی ہے دیش کے ان راجوں کی تلنا میں سب سے آجھک ملدور چوکی بیہار سے ہیں اس لئے آپ کو اس سمبن میں اپنی ساہ نبھوٹی پروک پریاس کرنی چاہیے چھی جو اب تک نہیں ہو سکا ہے آپ کے دوارہ جاری کیا گیا ہیلپ لائن نمبر ایون ایپ سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے ساتھ ہی جتل پرکریہ کے کارن آپ کے دوارہ پرچاریت ساہیتہ راسی مات رے خضر روپیہ سے پانچ پرتیشت پیرید بھی لاوانویت نہیں ہو پا رہے ہیں اتے آپ سے انورود ہے آپ سے گدارش ہے کہ ابیلم ان پرواسی مجدوروں کے راشن پانی کی بیبستہ کی جائے اور یدی سرکار سے یہ سمبب نہیں ہو سکے تو ان مجدوروں کو پھر اپنے اپنے گھڑوں میں پہنچانے کی کا پربند کیا گیا ہے یہ سمیہ رہتے آپ کے دوارہ اس سمبن میں اچھی قدم نہیں اٹھایا گیا تو ہم سرکاری دفتروں میں جا کر دھرنا پردرشن کرنے پر بات ہوں گے بسواسی یا بھاو دیے یا آویدک کا نام لکھ کر اپنا نام پتہ اپنا موبائل نمبر لگ دیجئے اور ایک فارمیٹ یہ بھی ہے جس میں آپ اپنے مجدوروں کا بیبرن لگ دیجئے یہ دونوں یہ اپلیکیشن بھی ہے اور یہ مجدوروں کی بیبرنی کا فارمیٹ بھی ہے آپ کسے وہ کر سکتے ہیں تھوڑی سی محنت کیے میں گھر کے لوگوں کو پڑیوار کے محلے کے لوگوں کو کہوں گا کہ میرے بھائیوں ان پردیسی نوجوانوں کا بڑا قرض ہم پر ہے یہ اگر باہر نہیں نکلتے تو سیمان چن میں انسان انسان کا گوست نوٹ لیتا آج جو سکون آپ محسر کرنا ہے ان پردیسی نوجوانوں کی خربانی کی ویسے کر رہے ہیں اس لئے ان کی مدد کے لیے اٹھئے اپنی کسے نکھئے میں ایمائیم کے اپنے کارگونوں سے بھی اپنے ذمہ دار پناہدی کاریوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اٹھئے اور اپنی ذمہ داری کا نیرمہن کیجئے مقامی سطح پر جو لوگ بھوکے پیاسے ہیں ان کی مدد کرنا ہمارا فریجہ ہے پوڑوسی کا سب سے پہلا حق ہے وہ بھی ہم کام کریں لیکن یہ لڑائی لڑنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اس لئے کہ پردیس میں ہمارے مزدوروں کی حالت بہت خراب ہے جہاں تک ممکن ہو پا رہا ہے ہم لوگ تھوڑی بہت تعلقات کی بنیاد پر مدد کر پا رہے ہیں لیکن ظاہر ایک ایک بڑا سلسلہ ہے چاہتے ہوئے بھی ہم اس کی مدد کے لائق نہیں ہیں لیکن ہمارے ذمہ جو فریجہ ہے ہم اسے ادا کرنا چاہتے ہیں یقین جانو میرے دوستوں اور بزرگوں خدا اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے اس ور اس سخص کی ساہتہ نہیں کرتا جو اپنی ساہتہ کے لئے قدم نہیں پڑھاتا ہے